تمام طورت جو کل جو ہے وہ کذافی سٹیڈیم کے رینویشن کے پلان کو لے کر تھی اور اس کے ساتھ ساتھ محسن نکوی کی جو پریس کانفرنس تھی لیکن کام بہت تیزی سے جاری ہے نیشنل سٹیڈیم کراچی میں بھی اور جو انکلوجر کی چھت ہے وہ بھی بالکل اڑا دی گئی ہے مکمل طور پر چھت آپ کو غائب نظر آ رہی ہے اب سے کچھ دن پہلے جب یہ ڈیمولیشن کا کام شروع ہوا تھا تو پہلے سٹینڈز ڈیمولیش ہوئے اور اس کے بعد جو ہے وہ آہستہ آہستہ چھت کی ڈیمولیشن شروع ہوئی اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھت مکمل طور پر غائب ہو گئی ہے یہ لیٹسٹ ویڈیو ہے نیشنل سٹیڈیم کراچی کی جہاں پہ جو چھت ہے سامنے کے سٹینڈ کی وہ بالکل ہی غائب ہو گئی ہے اور کام کی تیزی کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ جو آج سے چند دل پہلے کی جو فوٹیج ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آدھے آدھے سٹینڈز ڈیمولیش ہوئے ہوئے تھے اور اس کے علاوہ جو ہے یہ چھت کا پورا سٹرکچر موجود تھا لیکن اب کی جو تازہ ترین فوٹیج ہے اس میں چھت بالکل غائب آپ کو نظر آ رہی ہے اور یہ کام کی تیزی کا اندازہ ہی ہے کہ یہاں پہ ٹیسٹ میچ کو بھی جو ہے وہ شفٹ کر دیا گیا ہے راول پنڈی میں اور راول پنڈی میں ہی دونوں ٹیسٹ ہوں گے کراچی میں اب یہ بھی ایک خدشہ پیدا ہو چلا ہے کہ شاید انگلینڈ کا ٹیسٹ بھی یہاں سے مووو نہ کھرا دیا جائے کیونکہ پلانس بہت بڑے بڑے ہیں اور اب سے کچھ دن پہلے جب تھری ڈی موڈل ریویل ہوا تھا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فار اینڈ پہ ڈبل ٹیر کی جو بلڈنگ ہے یہ بالکل اتنی ایریے کو کور کرے گی جتنا ایریہ ڈیمولیش ہو چکا ہے اس وقت اور وہاں پہ بڑی کنسٹرکشن ہونی ہے تو اس کا ظاہر ہے اس کے لوازمات یہی ہیں کہ اس کے لیے کام نہ ایک تو کام نہ روکا جائے اور دوسرے یہ کہ کوئی اس میں ڈیسٹرکشن نہ ہو یعنی کراؤڈ آئیں گے تو وہ جو ہے وہ کنسٹرکشن سائٹ میں خلل پڑے گا کیونکہ یہاں پہ مٹیریل کی آمد و رفت کا سلسلہ بھی شروع ہوگا تو میچ کے ساتھ ساتھ وہ سارا کام مشکل نظر آئے گا تو یہ فیصلہ کیا گیا تھا پروجیکٹ کو دیکھتے ہوئے لیکن جو پروجیکٹ میں ویزیبل کام سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کیونکہ ظاہر ہے نیشنل سٹیڈیم کراچی میں جساں کذافی سٹیڈیم کے آغاز میں جب بلڈنگ گرائی جا رہی تھی تو روزانہ کی بنیاد پر آپ کو نئی فوٹیج ملتی تھی اور ایسا لگتا تھا کہ کام تیزی سے ہو رہا ہے اور جب ایک دفعہ وہ بلڈنگ گرائی جا چکی ملبہ صاف ہو چکا تو اس کے بعد پھر ایسا لگتا تھا کہ شاید کام رک گیا ہے اور اب دوبارہ جب کھدائی شروع ہوئی ہے تو پھر کام ویزبلی تیز ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن نیشنل سٹیڈیم کراچی میں کیونکہ ڈیملیشن کا کام تھا تو یہ کافی تیزی سے ہوا ہے لیکن میرا اندازہ تو یہ ہے کہ شاید یہ کذافی سٹیڈیم سے بھی زیادہ تیزی سے ڈیملیشن ہوئی ہے کیونکہ وہاں پہ بھی چھت وغیرہ اتارنے میں زیادہ دیر لگ گئی تھی آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیے کہ اب تک جو نیشنل بینک سٹیڈیم کی جو پروگریس ہے ڈیملیشن کی کیا وہ کذافی سٹیڈیم سے تیز ہے یا نہیں اور یہ جو نیا موڈل آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کی بیک سائیڈ ہے جو سٹینڈ بننا ہے یہاں پہ میڈیا سینٹر بنیں گے کومنٹیٹر باکس بنیں گے اور اس کے علاوہ جو پرنٹ اور ڈیجیٹل میڈیا کی جو ورکنگ ہوتی ہے وہ یہی پہ ہوگی اس کے علاوہ اگر کذافی سٹیڈیم کا جو کرنٹ موڈل ہے فار انڈ کا اس کو فالو کیا جائے تو یہاں پریس کانفرنس روم بھی بنے گی جہاں پہ پلیئر جو ہے وہ آل دو وے سامنے والے انڈ سے ٹریول کر کے آتے ہیں فار انڈ پہ اور میچز کے بعد جو پریس کانفرنس ہوتی ہے وہ بھی اسی بلڈنگ میں ہوا کرے گی اس کے علاوہ جو ہسپیٹیلٹی باکسز ہیں جو ابھی کراچی کے موجودہ سٹیڈیم میں شکایت ہے اور حالانکہ یہ تھریڈی ایمیج ہے یہ ایکچول تصویر تو نہیں ہے لیکن یہ کافی اچھے طریقے سے بتا رہی ہے کہ جو ابھی جو ہسپیٹیلٹی باکسز ہیں مین پویلین کے دائیں اور بائیں وہاں سے بالکل آپ کو آدھے سٹیڈیم کا ویو بلوک ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے سامنے چھت آ جاتی ہے لیکن یہ نئے چھت کے آپ دیکھ رہے ہیں الیویشن کہ یہ اوپ باکسز بنیں گے وہ ان سے کافی اچھا ویو آئے گا لیکن یہ بھی تیار رہی ہے کہ اس کی قیمت بھی اچھی خاصی ہوگی تو کومنٹ سیکشن میں آپ کے بہت زیادہ کومنٹس آتے ہیں سمٹائمز اگر جب کوئی ہم تھوڑا سا کرٹیکل بات کرتے ہیں تو شاید آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم اس پروجیکٹ کو سپورٹ نہیں کر رہے یا ہم جو ہے اس میں کڑے نکالنے کے لیے بیٹھے ہوئے ایسی بات نہیں ہے یہ ہمارا پیشن ہی ہے جس کی وجہ سے ہم ان پروجیکٹ کو کور کر رہے ہیں اور ہماری بھی خواہش ہے آپ سب کی طرح کہ پاکستان کے سٹریڈیم دیکھنے میں اچھے لگیں لیکن اگر ہمیں کئی پلاننگ میں یا اس کی ایکسیکیوشن میں کئی کو تاہی نظر آتی ہے تو اس کو ہائلائٹ کرنا ہمارا فرض ہے اور یہ بالکل بھی ایسا نہیں ہے کہ نیگٹیوٹی ہے اور آپ یقین کریں کہ یہ جو ہماری کئی ہوئی باتیں ہیں یا جو ہماری ویڈیوز ہیں اس کی بازگشت کئی نہ کئی ڈیسیجن میکرز تک پہنچتی ہے تو آپ بھی اس میں اپنا کردار ادا کیجئے اپنے کومنٹس بھیجتے رہیے آپ کے کومنٹس بہت ہی انسائٹ فل ہوتے ہیں بہت ہی اچھے ہوتے ہیں تو مجھے ہمیشہ انتظار رہتا ہے تو آپ ویڈیو بھی دیکھیں لائک شیئر اور سبسکرائب کریں لیکن کومنٹس ضرور بھیجیں کومنٹ سیکشن میں